اسلام علیکم جی میں ہوں امداد سومرو اور ابھی میں موجود ہوں لالا موسا میں پیپلز پارٹی کے صدر کمر زمان کائرہ سنٹر پنجاب کے صدر ہیں ان کی ریایشگاہ کے باہر میں موجود ہوں اور اندر چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہیں جو یہاں سے آج زیلی کی قیادت کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں لالا موسا میں کیوں ہوں گجرانوالا میں کیوں نہیں جہاں سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے سب سے بڑی ایکٹیوٹی وہاں ہونے جا رہی ہے تو میں وہاں کیوں نہیں یہاں کیوں ہوں یہ سوال میں نے بھی بار بار خود سے پوچھا تھا اور پھر جو چیزیں تھیں جن کا خود بھی جو جواب ڈھونڈنے یہاں پہنچا تھا بیسیکلی کہ میں لالا موسا کیوں جا رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی مسلسل اس پیڈی ایم کی تحریک کے آغاز اور جلسے کے اعلان کے بعد ایک دعویٰ کر رہی تھی پیپلز پارٹی کہ وہ اس تحریک میں بھرپور شرکت کرے گی اور خاص طور پر گجرانوالا کا جو جلسہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو تعداد اور کارکنوں کی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اور پیپلز پارٹی نے اس کے لیے چیئرمن بلاول بھٹو جو ہیں ان کو بلایا یہاں پر لالا موسا میں اور فیصلہ یہ کیا کہ بلاول یہاں سے ریلی کی قیادت کریں گے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں اور وہ یہاں سے جب ریلی کی صورت میں جائیں گے تو یقینا پیپلز پارٹی سرطور کوششیں بھی کر رہی ہوگی کی انہوں نے پنجاب پیپلز پارٹی نے اور یہ کیوں کیا پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پر تو جو میں نے چیزوں کو قریدہ پتا کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں سے سارے جو پیپلز پارٹی کے سارے عمل میں شامل ہیں چاہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں چاہے پارٹی کے اندر ایکٹیوٹیز کو جنریٹ کر رہے تھے ان سب سے میری بات ہوئی تو ان کی باتوں سے جو میں نے اقس کیا وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے اصل پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑا جلسہ کرنا پنجاب میں اور خاص طور پر جی ٹی روڈ کے کسی بھی شہر میں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے خاص طور پر اور گجرانوالا جہاں میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ پوری کی پوری ڈی وی این کی تمام کی تمام قومی اور صوبہ اسیملی کی نشستیں پی ایم ایل این کے پاس ہے اور پیپلز پارٹی کا یہاں پہ حالات بہت پتلے ہیں وہ جو ہم کہتے ہیں بلکل پتلے حالات پیپلز پارٹی کے عام انتخابات میں آپ نے دیکھا دوہزار آٹھ کے بعد کے جو انتخابات تیرہ اور اٹھارہ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے لیے ایک مزاگ بن گیا مطلب لوگوں نے کہا گیا آپ تسی دے لیکن لڑو ہی نا تو انہوں نے پنج سو ہزار ووٹ پیند ہے یہ پیپلز پارٹی کی صورتحال تھی تو اب جب پیپلز پارٹی ایک اتحاد میں جا رہی ہے اور اتحاد بھی اتحاد میں تحریک میں جا رہی ہے اتحاد کے اندر اور اتحاد بھی وہ جس میں مسلم لیگ نون ہو مسلم لیگ نون بلا یعنی آپ سوچیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو بڑی کوشش کی جو عدالتی فیصلے آئے عمران خان یا نیب یا جو بھی جو کچھ اس کو مسلم لیگ نون کو رکنے ختم کرنے کے لیے وہ خاموش ضرور ہوئی انہوں نے ذرا ایک کہتے ہیں نا دور دور کے سانس لینے کے لیے رکتے ہیں وہ رکے ضرور لیکن جیسے ہی نواز شریف نے کروٹ لی خاموش ہی توڑی تو مسلم لیگ نون یوں اٹھائی سامنے آگئی گجرانوالا میں دیکھیں جیٹی روڈ پر دیکھیں تو اس مسلم لیگ نون کے سامنے پیپلز پارٹی کو جو اصل چیلنج جو اصل امتحان ہے وہ ہے کہ اس مسلم لیگ نون کے اتحاد میں رہ کر اپنے آپ کو اٹھانا جو پیپلز پارٹی پنجاب میں عملی طور پر چند سیٹوں تک محدود رہ گئی اور عوامی طاقت پیپلز پارٹی کے پاس وہ نہیں رہی جو وہ زبان سے کہتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو اس مسلم لیگ نون کے سامنے اس مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ مفاہمت آپ آج کل کیونکہ پوزیشن میں ہے تو مفاہمت اس کے ساتھ مفاہمت کی سیاست کر کے پیپلز پارٹی کیسے سروائیو کرے گی کیسے اٹھے گی یہ اصل امتحان ہے اور وہ ثابت کرنے کے لیے یا اپنی شناخت الگ سے دکھانے کے لیے اتحاد کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی شناخت الگ سے دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی نے یہ ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا کہ جی ایک جلسہ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ جلسہ اور سب کو پتا ہے جناب وہ مسلم لیگ نون کا شو ہے پیپلز پارٹی کی کہہ رہی ہے کہ ہم بھی بھرپور شرکت کریں گے ہر شہر سے ہر زلے سے یہ ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ لوگ جلوس کی صورت میں آئیں گے بڑی ریلی یہاں سے چلے گی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ پنڈی سے آئے تو اس طرح ایک پیپلز پارٹی نے بڑا مومنٹم بنانے کی کوشش کی ہے تو اتحاد کی اندر رہتے ہوئے پیش کیوں آیا یہ بنیادی سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا کہ پیپلز پارٹی خود سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بڑا امتحان ہے اے آرڈی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی اتحاد میں تھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بلکہ اس وقت پیپلز پارٹی بڑی جماعت تھی مسلم لیگ نون نمبر ٹو کی جماعت مانی جاتی تھی تو اس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون شامل تھے جیسے ہی مشرف نے انتخابات کا اعلان کیا تو دونوں جماعتیں آمنے سامنے آگئی ہونا اب بھی یہی ہے امران خان ان کا مشترکہ ٹارگٹ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا امران خان کی حکومت کو جو اچارے ہیں کہ اگر اگر گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں جماعتوں نے پھر آمنے سامنے ہونا ہے پھر ان کا ٹاکرا ہونا ہے الیکشن جو ہے وہ ان کا پھر ہونا ہے کیونکہ یہ الیکشن الائنس نہیں ہے بہت سے تجزیہ کار وہ جو میں کہتا ہوں جن کو ٹک ٹاک ٹپ ٹاپ تجزیہ کار وہ بیٹھ کر ٹی وی چنلوں میں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں جی وہ کہتے ہیں بلکل دیتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الیکشن الائنس میں نہیں ہے یہی اب پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے اپنے کارکن کو اور اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے کہ اس اتحادوں میں شناخت برقرار رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اتحادوں کے اندر اگر آپ گئے اور شناخت آپ کی برقرار نہیں رہی تو آپ مرج ہو جائیں گی جب مرج ہو جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے جیالے کو اور خاص طور پر پنجاب کے جیالے کو ہمیشہ شکاہ رہی ہے کہ جی تسیتے مسلم لیگ نون دینال قیادت دینال اپنا ایک ہو جاندے ہو تھلے ساڑھا ستیہ ناس ہو جاندے کیونکہ جیالہ مسلم لیگ نون کو کسی طور پر پسند نہیں کرتا جیالہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کسی طور پر بھی پسند نہیں کرتا اور پھر جیالہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے جیالہ اس طرح نہیں کرتا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مفاہمت کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اس کا پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھایا تھا تو یہ بنیادی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی جس طرح ماضی میں اپنی شناخت برقرار رکھ کے چلتی رہی اب کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بہت بڑے چیلنجز ہیں اس وجہ سے آج جب سے یہ پی ٹی ایم کا اتحاد بنا ہے اور جب سے یہ تحریک میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تب سے پیپلز پارٹی کے لیے اندر پیپلز پارٹی کے اندر ہم لوگ تو یہ سوال کرتے ہی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کی قیادت ایک دوسرے سے سوال جو قائدین کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا سروائیول خود کو کیسے آگے لے آئیں گے خود کو کیسے اٹھائیں گے پنجاب میں اور اتحاد میں رہ کے تو یہ وہ امتحان ہے جس میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ اس اتحاد میں رہتے ہوئے اپنی شنافت بھی برقرار رکھے اور ظاہر ہے عمران خان مستر کا ٹارگٹ ہے تو اس کو نشانہ بھی بنائیں وہ ٹارگٹ وہ عدف بھی حاصل کریں عمران خان کی حکومت کو گرانے کا اور سینٹ انتخابات ظاہر ہے وہ رکوانے ہیں وہ ٹارگٹ بھی حاصل کریں اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہوں گے تو اس میں جب مسلم لیگ نون کے سامنے آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں اس کی پوزیشن پہتر ہو تو وہ آج جب جلسہ اور ریلی یہ اسٹیڈیجی ہے پیپلز پارٹی کی جلسہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے خاطے میں تو ریلی پیپلز پارٹی کی ہو کوئی الگ سے شنافت بھی ہو اور نظر بھی آئے الگ سے پارٹیسپیشن جلسے کے اندر جو اسٹیڈیم کے اندر جب لوگ جائیں گے وہاں پہ کراؤڈ جب کٹھا ہوگا تو وہاں پہ کسی کے حد میں جھنڈا ہوگا تو پتا چلے گا کہ جھنڈا کس جماعت کا ہے اگر جھنڈے والے نہیں ہوتے تو کارکن ایک دوسرے میں اندر چلے جائیں کسی کو پتا نہیں چلتا کس کا کراوٹ زیادہ ہے کس کا کم تھا اور لا مولا مسلم لیگ نون کا کراوٹ زیادہ جلسے میں مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نظر آئے گا ان کا جو حاوی ہوگی وہ غالب ہوگی جلسے پر اس لیے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو امتحان میں سمجھ رہی ہے اور اس امتحان سے نکلنے کے لیے خود کو اور اپنے جیالوں کو ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کیا تو خود کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ بھئی اب ذرا کچھ بہتر کریں پنجاب میں بہت ہو گیا اس کے لیے میں یہ چیزیں لے کر یہ سمجھنے کے لیے لالا موسہ آیا تھا رات سے میں یہاں پر تھا پیپلز پارٹی قائدین کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہیں گب شپ بھی رہیں باتیں ہوتی رہیں سمجھتے رہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو تک سے یہ جو بات پتا چلی کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اتحاد میں تو رہیں گے لیکن اپنی شناف اور پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے جیالہ لیڈرشپ جو ظاہر ہے زبان بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیتی ہے جیالہ جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اتحاد میں رہ کر جب ہم الگ ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑیں گے تو وہ بہت زیادہ مسلم لیگ نون جو ہے بے رہم ہو جاتی اور پیپلز پارٹی کو کھا جانے کے حد تک بے رہم ہو جاتی اور ماضی میں ایسا ہوا بھی اور ایک گلا شکوہ جو اکثر پیپلز پارٹی یہ قائدین کرتے نظر آتے وہ یہ کہ بلاول بھٹو جب مریم نواز گرفتار ہوئی تھی تو بلاول بھٹو نے اپنی جو ان کا انداز ہے محضب انداز اخلاقی انداز اس سے باہر جا کر عمران خان پر تنقید کی تھی قومی اسیملی میں اور سب کے نام لیے پیپلز پارٹی نے سب لوگوں کے حمزہ شہباز شہباز شریف جو جو مسلم لیگ نون کے قائدین گرفتار ہوتے شاہد خاکہ نباسی پیپلز پارٹی ان کا نام لے کر حکومت پر تنقید کرتی رہتی مگر خرچی شاہ صاحب اندر رہے ہیں آسف زرداری اندر رہے ہیں خرچی شاہ صاحب تو اب بھی اندر ہیں لیکن پیپلز پارٹی آلے یہ کہتے ہیں کہ یار وہ نام ہی نہیں لیتے تو ایک یعنی وہ مضمت تک نہیں کرتے یہ تک نہیں کہتا ہے تقریر میں کہ خرچی شاہ ابھی بھی جیل میں پریس کانفرٹ میں نہیں کرتے تو ایسے جماعت کے ساتھ جب اتخاد ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو الگ سے اپنی شناف برقرار رکھنا پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ اس کو کسی طرح کریں کیونکہ ایک چالاک اتحادی ہے چالاک پیپلز پارٹی بھی اپنے حد تک ہے لیکن جو چالاک مسلم لیگ نون ہے وہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے وہ آسف زرداری نے کہا تھا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بولا ہے نواز شریف بولا نہیں دس آسف زرداری بیج جائے نواز شریف اتنا چالاک ہے تو یہ چیلنج بھی پیپلز پارٹی کو درپیش ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی